اسلام علیکم سنگیو میں اس طرح رابطے ہمرا یوٹیوب چینل اور آج کروں گا سیدھی سیدھی بات موقع سیدھی بات اب وقت آگیا کہ ہمیں بائی کارڈ کرنا چاہیے بائی کارڈ بائی کارڈ بائی کارڈ جی بائی کرکڑ گا ہمیں اب بالکل بائی کارڈ کر دینا چاہیے اتنی زلالت اتنی زلیل طریقے سے کوئی ٹیم نہیں آرتی اور جس طرح سے اس نے اس ٹیم نے پاکستان کا نام جو ہے وہ خراب کی ہے میرے خیال میں اب ہمیں کرکڑ کا بائی کارڈ کر دینا چاہیے حد ہوتی ہے چیز کی ہارنے کی بھی حد ہوتی ہے ٹیم کمپنیشن کی بھی حد ہوتی ہے ان لوگوں نے ظلم کار بنا دیا ہے جس طرح سے ہی میہ چاہتے ہیں جس طرح سے ہی ٹورنمنٹس کھیلتے ہیں تو زمبابے اور آئی لینڈ سے جیت کے نمبر ون بنتے ہیں کاغذی کنگ بن جاتے ہیں اس طرح کی ٹیم سے بہتر ہے کہ کرکڑ کے اوپر کام سے کام پیسہ لگا ہے تاکہ ان کو سمجھ لگے کہ بائیک اور بھی سپورٹس ہیں اس ملک کے اندر جن کو پیسہ چاہیے جن کو انفرسٹرکچر چاہیے جن کو اچھی کوچنگ چاہیے جن کو ایک اچھے سپانسر چاہیے اور جن کے لیے آواز چاہیے فیفتین بیلین پندرہ خرب کا بچڑ ہے پی سی بی کا پندرہ خرب کا اور پاکستان فٹبال فڈریشن جس کو فیفا پیسہ دیتے ہیں اور جس کو حکومت ایک دیلہ نہیں دیتا اس کا جو ہے جو بچڑ ہے وہ آئی تین دو سو سے تین سو ملین ہے تو اتنا بڑا افر اور باقی جو سپورٹس ہیں وہ ان کے ساتھ سو تیلیمہ جیسا سلوک پشلے مہینے سے لے کے اب تک جن سپورٹس میں پاکستان کا نام روشن ہوئے ہیں جن کی وجہ سے فینس خوش ہوئے ہیں ان کے اندر سہرے فیرست ہے فٹبال پاکستان اور سعودی عربیہ کا جو ایک اسٹارک میچ تھا کس طرح سے فینس نکلے اور وہ آئے اور انہوں نے وہ میچ دیکھا اور جس طرح کی سپانسرشپ ملی ویورشپ ملی تو وہ ایک قابل دیت ہے پاکستان فٹبال کے لیے ایک روشن مستقبل کی نوید ہے اس کے بعد ہاکی کو دیکھ لیں ہاکی نے جس طرح سے ہم نے ان کو ذرہ سے ان کو پم کیا ذرہ سے ان کو ہم نے تعریف کی ذرہ سے ان کو ساتھ لے کی چلے اور ان خلاڑیوں کا ہم نے نام لیا تو ہاکی جو ہے وہ بھی سمی فائنل تک پہنچی ہے فیر فی ایچ کا ابھی آلی میں ٹوریمنٹ ہوئے ہیں اس کے بعد جو اس وقت سب سے بہترین ٹیم ہے پاکستان کی کسی سپورٹس کے اندر ہوئے ہیں والی بال کی ٹیم ہارنے نہیں بھائی ان کو ہارنا آتے ہی نہیں ہیں والی بال بال وہ بتا نہیں کیا ہے نہ کوئی ان کے پاس فضلتی سے ہے نہ ہی کوئی اور لیگ ہے نہ کچھ ہے پی سی بھی کرکٹ کی اس میں سے نکلتے ہی نہیں ہیں بھائی پندرہ خرب روپے انہوں نے رکھا ہے گراؤنڈز کے لیے اور ایچ پیل پی ایس ایل کے لیے جو ریونیو ہوتے ہیں وہ بھی کرکٹ لیتے ہیں اور سپانسر بیس پچیس سال سے وہی پیپسی جو ہے وہ گھسا پٹا لوگ ابس کو پوچھتے نہیں ہیں اور پوچھنا بھی نہیں چاہیے جس طرح کہ وہ سپانسر ہے ہماری ٹیم کا تو ماری ٹیم کمبینیشن نہیں بھائی اس طرح سے ملک چلتے ہیں یہ میں ایک جگہ پان رہا تھا وہ کہہ رہے تھے نیوزی لینڈ کی ٹیم بھی آ رہی ہیں وہاں ان کے اوپر اتنی تک گینی ہوتی تو نیوزی لینڈ والے کرکٹ کو سمجھتے بھی نہیں اپنے ہیل کے اوپر بھی نہیں مارتے ان کے پاس اور بہت سی سپورٹس ہے جو وہ کھیلتے ہیں رگبی ہے فٹبال ہے ایک سپورٹس بھائی دنیا کے اندر کوئی بھی ملک ایک سپورٹس نہیں کھیلتا ٹھیک ہے نا دنیا کے اندر ایک سپورٹس سے زیادہ کھیلے کھیلی جاتی ہے اس وجہ سے کوئی ایک سپورٹس کے اندر کچھ ٹیم آر بھی جائے تو کچھ بھی جائے تو لوگ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں لوگوں کی توجہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے اب ہمارے پاس فٹبال کی ابھی ابھی آل آلی میں ٹیم بان رہی ہے اور مجھے لگ رہے کہ وہ بھی اگر یہ جو نارملائز کمیٹی اگر اس نے صحیح الیکشن نہ کرمائے وہ میں چمینٹشپ نہ ہوئی اور اس کا الکٹورک بورڈ نہ ملا تو فیفا پاکستان پی ایف ایف پاکستان فٹبال فڈریشن کو بین کر دے گا اب دیکھیں ایک آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ پاکستان جندل جو فٹبال ریوائیول ہوئے کیسے ہو گئے اسی وجہ سے ہوئے ہے کہ کمپوڈیا سے محج جیتا لوگوں کی توجہ آئی سپانسر آئے لوگ دیکھنا شروع ہوئے ہاکی کے اندر بھی یہ ہو ازلان شاہ کی ٹورنمیگنپ فائنل تک پہنچے میڈیا نے کورٹ دی تو لوگ ہاکی کے طرف بھی ہوئے تو جب آپ دوسری سپورٹس کو توجہ دیں گے کورٹ دیں گے تب جہاں کے آپ وہ آگے چال سکتے ہیں کرکٹ 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 ہاتھ ہوتی ہے چیز کی ہارنے کی بھی ہاتھ ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی ٹیموں سے آپ لوگ ہار رہے ہو اور ایک بندہ جو جیو کے پر بیٹھ کے بگ بگ کرتا رہے اس کے بگ بگ کے ڈھرنے کی وجہ سے آپ دونوں کو ٹیم میں رکھ لیے اور ان کو بالے ہی نہیں نظر آ رہی تھی انڈیا اقلاع میں آج میں آپ کی ٹیم جس کے اوپر تو کھرب اور ڈالر لگے ہوئے ہیں کھرب اور روپے لگے ہوئے ہیں ایک سو بیس رنج نہیں بنا سکتی ٹیوٹن ڈگیندر تو ایسی ٹیم میں اوپر لانت ہی بھیجنے چاہیے اب کیا بھیجیں بندہ ہم تو بے باس ہیں ہم تنقید ہی کر سکتے ہیں سوال ہی اٹھا سکتے ہیں آپ کے پاس کرکٹ کننے زیادہ گراؤنڈ زیادہ پیسہ لگ رہے ہیں فٹبال آپ کے پاس ایک اکھیلا گراؤنڈ نہیں ہے جناس ٹیڈیوم ہے وہ بھی اب جا کے اس کو فیفا نے اس کو کلیرنس دیا کہ رات کے لیے میچز ہو سکتے یہ بے شرمی کی یاد ہے ہاکی کا کوئی ایونڈ نہیں ہو رہا پاکستان کے اندر ہمارے پاس پڑوس میں بارہ ہوتا ہے والی بال کی ان کے پاس جو ہے وہ لیگ ہے کبڑی کی ہے ہاکی کی ہے فٹبال کی لیگ ہے وہ لوگ کھیلتے ہیں آگے جا رہے ہیں اور آپ اگر ان کی گراؤنڈ کی آلو دیکھیں اور اپنے گراؤنڈ کی آلو دیکھیں تو آپ اپنے آپ کو خود شرمین بھی ہونے جائے گی کہ پاکستان کے اندر کیا اور ہے ایک وقت تھا پاکستان سکواہ شاکی کرکڑ فٹبال ان چیزوں کے اندر پاکستان جو ہے ٹورنمنٹس جیتا تھا کسی کو جیتنے نہیں دیتا تھا ہمارے ساتھ ٹیمیں مقابلہ کرتے ہوئے چھرکتی تھی ڈرتی تھی ان کی کام پہ ٹانگ جاتی تھی لیکن اب ہمارا یہ آل ہے کہ آپ فینز جو ہیں وہ جو دیکھ رہے ہیں کرکڑ ان کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں کہ بھائی ہماری ٹیم کے پتہ پچاس پہ اتنے یقین مانے اگر دوسری ٹیم ساٹھ پینس بھی بنا دے تو امام کرکڑ کے فینز یہ کہہ رہے ہوتے ہیں مشکل سے بنیں گے بھائی ساٹھ پینس بھی مشکل سے ہم بنائیں گے تو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں سوچ رہو ہوگا سوال اٹھانا ہوگا کہ بھائی اب کرکڑ سے آتھ نکال کے کرکڑ کے اوپر بات کر کر کے اگر یہ نہیں صدر رہے اگر یہ لاتوں کے بہت باتوں سے نہیں مان رہے تو دوسری سپورٹس کی طرف بھائی جاؤ فٹبال کے اوپر جاؤ فٹبال کے بات کرو فٹبال کو سمجھو کہ پاکستان کے اندر فٹبال جو اترہ زیادہ دیکھا جاتے ہیں کریچی کے اندر میچز ہوتے ہیں ورڈ کپ کے میچز لے ہو بھائی آپ ایشیا کپ کے میچز لے ہو چمیل ٹرافی کے میچز ہوں گے کراون نہیں ہوگا لیکن فٹبال کے فینس ان کو پتہ ہوتے ہیں کہ ہمیں سات گول پڑ جائیں گے ہمیں ہمیں چیزوں کے بارے میں بولنو ہوگا سپیشلی جو ہمارے سیلپٹیز ہیں جو ہمارے ملک کے اندر جن کی آواز سنی جاتی ہے کرکن کے اپڈوٹ کر سکتے ہو انسٹرک کے اوپر سٹوری لگا سکتے ہو فٹبال والوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے ہاکی والوں نے کیا بگاڑا ہے ایک تابش بھائی کے لامہ کوئی بندہ ہاکی کے لیے نہیں اس نے آواز تو یہ چیزیں ہمیں اچھی قوم بننی ہوگی اور ایک سپورٹ سے زیادہ دوسری سپورٹ کی اوپر بھی توجہ دینی ہوگی اور ہمیں بات کرنی ہوگی سمجھنا ہوگا تو میں ابھی فٹبال کے پر بات کر رہا ہوں گا کئی جو کہہ رہے ہوں گے فٹبال کے پر ہم نے کون سے تین مارے ہیں ہم نے کیا اکھار لی ہے تو فٹبال کو بھائی پہلے سمجھو فٹبال کا مارا چھ مہینے پہلے بھائی چھویا تھا جارڈنن کے خلاف اس کے پر سعودیا خلاف چھ مہینے بعد ہوگیا ہے مارے سات آٹھ ڈائس پورہ پلیور ہے جو باہر سے آتے ہیں کیمپ کے اندر آتے ہیں مارے کوچ کیا دیکھتے ہیں کون سا ٹورنمنٹ دیتے ہیں کون سا لیگ ہو رہی ہیں یہاں پر جہاں سے وہ ٹیلنٹ کو اٹھائے اور نیشنل ٹیم کی اندر کیمپ لگتا ہے دس دنوں کا بارے دن اس کے اندر کوچ دیکھتا ہے بھائی یہ پلیور اچھا ہے تو اس کو اٹھا کے کھلا دیتے ہیں اس طرح سے کانفڈبال کھیلے جاتے ہیں دائس پورہ پلیور ہے وہ باہر کھیلتے ہیں ان کو بھی یہاں پہ لیگ ہو اسٹیبلش لیگ ہو وہ یہاں پہ کھیلے جو ان کا ہوتا ہے ٹائم تو ہمارے پلیور اسکتا ہے ان کے اچھی کمبینیشن بننے ایک اچھی ٹیم کمبینیشن اب جن کے ابر پیسہ لگا رہے ہیں کرکٹ کو دے لو ان کی لیگ بھی ہے دس بارہ سال ہو گئے ان کی لیگ بھی کھیل رہے ہیں انٹرنیشنل لیگ بھی کھیلتے ہیں سالہ سال یہ ڈومیسٹک بھی کھیلتے ہیں ان کے کوئی نہ کوئی ایمٹس ہوتا ہے تو جو دے حالت ہے تو بھائی ہم روئے نہ ہم پیٹے نہ تو ہم کیا کریں ہم سوال بھی نہ اٹھائیں تو ہم اب سوال بھی کریں گے اور پوچھیں گے بھی کہ بھائی یہ کیا ہوئے ہماری کرکٹ کے ساتھ اور دوسری جو سپورٹس ہیں ان کے پر کیوں پیسہ نہیں لگایا جاتا ہمارے جو وزیر کھیل ہیں یہ کیوں نہیں لگاتے ہیں یہ ہماری جو وزارت ہے یہ کس لیے کھیل آئی نہیں ہے تو وزارت کس لیے وہ ہمارے پاس خزانہ نہیں ہے تو وزیر کھزانہ ہم نے رکھا ہوئے جب کھیل نہیں ہے تو وزیر کھیل کہا گیا گا ہمیں تو یہ چیزیں ہیں ہمیں سمجھنی ہوگی دوسری جو سپورٹس ہیں اس کے پر بات کرنی ہوگی سپورٹ ان کے پر ہمیں سپورٹ کرنا ہوگا سمجھنا ہوگا تب جا گیا ہمیں تنکیبی کرنی ہوگی فٹبال کے پر بھی آکیب تب جا گیا ہمیں دوسری چیزیں بھی کرنی ہوگی ایک ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے ساتھ پھر آذر ہوں گا تب تک کے لیے امنا خیارہ کیے گا خدا حافظ